السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے بیسیک کیک کی ریسپی جس کو ہم لوگ پلین کیک بھی بولتے ہیں اور یہ کیک جو ہے میں بلینڈر جنگ میں بناوں گی تاکہ آپ میں سے وہ لوگ بھی اس کو بنا سکیں جن کے پاس الیکٹر بیٹر نہیں ہے اوون نہیں ہے کیک مولڈ نہیں ہے ایزی سی آسان سی یہ ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں تاکہ ہر کو اس کو بنا سکیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے وہ بال پر ایک قدر چھلنی رکھی ہے اب چھلنی پہ شامل کرنا ہے ایک کپ میدہ یہ میجرنگ کپ ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ابھی تینوں چیزیں جو ہیں یہاں پہ چھان لینی ہے چھانی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میدہ ہے اس میں ایئر آ جاتی ہے اور جو ہمارا کیک ہے وہ پھولا پھولا بنتا ہے اب ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو بس اب یہ جو ڈرائی انگریڈیونٹ سے ان کو رکھنا ہے سائٹ پر اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اپ کی طرف اب نیکسٹ جو ہے وہ ایک عدد بلینڈر جگ لیا ہے اب اس میں شامل کرنے ہیں تین عدد انڈے انڈی جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر کے ہونے چاہیے اگر انڈے فریج میں پڑے ہیں تو ان کو ایک گھنٹہ پہلی ہی فریج سے نکال کے باہر رکھنے پھر استعمال کریں آدھا کپ چینی آدھا کپ کوکنگ آئل آئل جو ہے آپ لوگ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں بس یہ دھیان رہے کہ کوئی خوشبو والا آئل استعمال مت کریں جیسے کہ مسٹرڈ آئل اب یہ تینوں چیزوں جو ہیں ان کو یہاں پہ بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے اور جو بلینڈ کرنے کا ٹائم ہے وہ دھائی سے تین منٹ لازمی ہونا چاہیے تاکہ جو چینی ہیں انڈے ہیں یہ اچھی طرح یہاں پہ بیٹ ہو جائیں اب نیکس جو ہے انڈے چینی اور بال بالا جو مکسچر ہے اس کو ہم نے بال میں شامل کرنا ہے اب جو ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس ہیں یہ تھوڑے تھوڑے کر کے یہاں پہ اس میں شامل کرنے ہیں اور اس آمیزر کو فولڈ کرنا ہے ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی ڈاریکشن میں آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ کیک جو ہے آپ سب کے لئے کنوینیٹ ہے بنانا کیونکہ نہ تو میں نے اس میں بیٹر کا استعمال کیا ہے نہ ہی بٹر پیپر کا نہ ہی اوون کا اس کو میں بناؤں گی بس یہ دھیان رہی کہ جب آپ نے ڈرائی انگریڈنٹس شامل کرنے ہیں جو سپیچولا ہے اس کو ایک ہی ڈاریکشن میں آپ نے موو کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اوور فولڈ بھی نہیں کرنا اس کو اب یہاں پہ دودھ لیا ہے جو کہ نیم گرم ہے اور یہ دو ٹیبل سپون کے برابر دودھ یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے اگر مجھے اور ضرورت پڑی گی تو میں وہ آپ کو بتاؤں گی دوبارہ سے ایک ہی ڈاریکشن میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں میں اور بہت ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے اب یہاں پہ شامل کرنا ہے ونیلہ اسینس جو کہ ایک ٹی سپون ہے اور ونیلہ اسینس جو ہے یہ نیسیسٹری نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ اس سے جو انڈے کی سمیل باگرہ ہوتی ہے وہ نہیں آتی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تب آپ اس کو سکپ کر دیں اور یہ بیٹر کی کنسسٹینسی چیک کریں تو مجھے یہاں پہ مزید دو دن نہیں ڈالنا یہاں پہ پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے اس کی اب اگلا سٹیپ جو ہے اس کو بیک کرنے کا ہے اور بیک کرنے کے لئے یہاں پر میں نے کیک موڑ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر گھر میں ہو یہ برطنی ہے اور اس طرح کی پتیلی جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اب اس پہ آئل لگانا ہے اور اچھی طرح آئل کو پھیلا دینا ہے تھوڑا سا خوشک میدہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسٹ کرنا ہے اور ساری پتیلی پہ خوشک میدہ ہلکا ہلکا سپرڈ کر دینا ہے بلکل اسی طرح جس طرح سے میں کر رہی ہوں اور یہ سٹیپ ہم لوگ کس لئے کر رہے ہیں کیونکہ جن کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو وہ اس طرح سے خوشک میدہ ڈسٹ کریں خوشک میدہ ڈسٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو کیک ہے وہ لیکی سے چپ کے گا نہیں سارا خوشک میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ پور کر دینا ہے بیٹر بیٹر کی کنسسٹنسی آپ لوگ نو ڈاؤن کریں اس طرح کا ہونا چاہیے نہ تو بہت پتلا ہونا چاہیے نہ ہی بہت گاڑھا سارا بیٹر شامل کرنے کے بعد دو سے تین بار اس کو ٹیپ کرنا ہے اور اس طرح کی پک لے کے اندر اس کو سرکولر موشن میں موف کرنا ہے تاکہ بیٹر کے اندر کہیں بھی ائر ہے تو وہ نکل جائے اب کیونکہ میں یہ کیک جو ہے بداؤ ٹومن بیک کر رہی ہوں چولے پر تو اس کے لئے یہاں پر میں نے اس طرح کی کڑھائی لی ہے آپ کے پاس کڑھائی نہیں ہے تو کوئی پتیلہ ہے گھر میں وہ لے لیں اب ایک اس طرح کی میٹل کی پلیٹ لے لیں اور اس کو الٹا کر کے آپ نے رکھنا ہے سیدھا نہیں رکھنا اس کے اوپر رکھنا ہے جو ہمارا کیک والا پین ہے اب اس کو کور کرنا ہے اور کور کرنے کے بعد جو پہلے دو منٹ ہے اس میں آپ نے فلیم کو ہائی پہ رکھنا ہے اور دو منٹ صرف دو منٹ ہی فلیم کو ہائی پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد فوراں سے فلیم کو لو پہ کرنا ہے میڈیم لو پہ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو چالی سے پچاس منٹ کے لیے اس کو بیکنگ کرنی ہے چالیس منٹ تک آپ نے اس کا کور نہیں ہٹانا چالیس منٹ کے بعد ہی آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے ایک پک ڈال کے یہ چالیس منٹ ہو چکی ہیں ہم کیک کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ کیک جو ہے ہمارا بیک ہو چکا ہے پرفیکٹ طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کیک بھی چالیس منٹ میں ہی بیک ہوگا برتن پہ ہیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے پک ڈال کے اگر پک جو ہے بلکل کلیئر آئے تو کیک آپ کا ریڈی ہے اور اگر پک پہ تھوڑا سا بھی جو ہے کیک کا میزہ لگا ہوئے تو آپ نے مزید اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بیک کرنا ہے تو بس یہ ہماری کیک والی جو پتیلی ہے ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے تھوڑا سا اس کو تھنڈا بھی کر لیا ہے اب چھوڑی لے کے سائیڈوں سے اس کو چھوڑوا لینا ہے اب پلیٹ اوپر رکھنے اور اس کو کرنا ہے فلیپ اب کیونکہ ہم نے خوشک میدہ ڈسٹ کیا تھا نیچے تو جس کی وجہ سے ہمارا کیک جو ہے مدیجی سے چپکا نہیں ہے یہ چیک کریں پتیلی اور یہ ہمارا کیک پرفیکٹ طریقے کا ہم نے اس کو بیک کیا ہے اور بلکل پرفیکٹ طریقے سے یہ بیک ہوا ہے سوپر سوفٹ سپنجی قسم کا یہ جو کیک ہے یہ میں کٹ بھی کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ چیک کریں یہ چیک کریں کیک کتنا جالی دار یہ بنا ہے پرفیکٹ طریقے کا یہ بیک ہوا ہے اور یہ پریس بھی میں کر رہی ہوں زبردست قسم کا یہ سپنجی کیک بنا ہے آپ لوگ چاہیے تو اس کے اوپر اس کی لیئرز کر کے آپ لوگ ویپ کریم کے ساتھ بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس کو بنانا اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ویڈیو کے ہر سٹپ کو ہی آپ کے لیے بریفلی ڈسکرائب کروں تاکہ آپ میں سے جو پہلی بار بھی بنائے تو اس کا کیک بھی پرفیکٹ طریقے کا بنیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو